تو اس معاملے میں ہم بزنام تو بہت ہے کہ جی بہت ڈانتے ہیں بڑے غصے والے ہیں سرشویر بھی یہ بہت ہے لیکن وہ نا آپ کی اصلاح کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سرشویر بگر کسی چیز سے روکتے ہیں ٹیچر ہمیشہ اگر آپ کو غلط کام کرو گے لیٹ آو گے اٹرنل شارٹ ہو گی گوہر چیزیں ہوں گے تو تب ہی آپ کو ڈانتے ہیں ویسے تو نہیں ہوتا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا یہ جیسی ہے نا کسی ایج میں احساس نہیں ہوتا آپ بھی بھی ٹوٹل پوڑا کرنے کے لیے بس آگے سیٹیفیئیٹ مل جائے گا مقصد سیٹیفیئیٹ نہیں ہے نا اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ جو بھی کام کرو گے سیکھو گے اور اس کے بعد آگے جب جاؤ گے نا پریکٹیکل لائف میں پھر یہ چیزیں ہی آدھائیں گے پھر پتا چلے گا کہ چاہاں وہ سر میڈا مسلانہ جو کہتے تھے وہ بات یہ تھی واقعی وہ صحیح چیز سے روک دے لے ٹائم کا پتہ ہی نہیں جلتا دیکھو سکس منت کیا سے پتہ چلے کتنے اکمک گزرے ہیں جولائی میں آئے تھی اور دسمبر آگیا اور آگے سکس منت تو آگے آپ جو جا رہے ہونا سمجھ لوگ کہ آپ روٹین میں یہ ہے کہ آپ کی پھریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو گئی آپ ٹریننگ کے اس سے نکل گئے ہوئی یہاں انسٹروٹ کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں اب آپ جب ہسپیٹل میں جاؤ گے ہیں تو ہسپیٹل میں آپ کی پھر ایک پھریکٹیکل ٹریننگ ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہسپیٹل ٹریننگ تو ادھر جا کے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ٹائم مل رہا ہے میرے خیال میں وہ بلیسنگ ہے کہ ہسپیٹل والے جو ہیں آپ کو اکرموڈیٹ کر رہے ہیں ورنہ آپ روٹین میں آج کل نہیں ہوتا آپ ایڈجسٹ ہی نہیں کرتے ہسپیٹل بہت سارے شہروں میں مسئلہ آ رہے ہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اب اس ٹائم کو سکس منت کو پھریکٹیکسی شوٹلائز کرو اور جتنا سیکھ سکتے ہو سیکھو وہاں پہ یہ سمجھو کہ ہر جو بھی ہیں وہاں کا بندہ نرسنگ کے آئے کوئی بھی اسٹاپ آپ کو استاد ہی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں چھوڑنا ہے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے کہ وہ سینئر ہیں چاہے ایک نرسنگ کے آئے چاہے وہ جنئر بندہ بھی آپ سے تو سینئر ہیں نا اس کو پتہ ہے وہاں میں ٹریکٹیکر رہتے ہوئے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے سمجھ جائے وہاں پہ جا کے آپ نے ایک تو ہی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی اچھے طریقے سے بنا کر رکھنی ہے کہ تاکہ آنے والے جو ہے نا وہ بھی ان کی را بھی امبار ہو وجہ یہ ہے کہ یہ نا جیسے اب آپ جاؤ گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کو فیڈ بیک وہاں سے ملے گا یہ نئی جی لاسٹ ٹیم جو وہ لڑکی آئی تھی لڑکی آئی تھی اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا وہاں سے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ہے وہ ملے گے نا آرگومنٹس بھی ملے گے باتیں بھی ملے گی اس قسم کی چیزیں بھی فیڈ بیک بھی ملے گا تو وہ کوشح یہ کرنی ہے کہ آپ نے وہاں بھی ہر بندے کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ایک کر رہے ہو ویڈی اے کو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں جو ہے یہ سفیان ہے یہ شہزاد ہے یہ علی ہے یہ پٹی ہے فلان ہے کون ہے جو بھی ہے اس کا کیا ہوگا انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ویڈی اے کا سورٹ ہے انہوں نے جو بھی کمپلین کرنی ہے نا ہمیں کرنی ہے کہ ویڈی اے کو بھی اچھا جی آپ کا بچہ جو ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور دوسرا ایک ماں پہ یہ رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کوشح کرنی ہے کہ وہاں پہ جو جاؤ گے جب ٹریننگ کے دوران تو اپنے طور پہ � ایک ماں پہ کیا ہو ایزا انٹرنی ہو کسی سے پوچھے بغیر کوئی غلط سٹیپ نہیں لے خدا نا خاص تھا کہ ویسے یہ امرجنسی میں آئے یہ وہ اور استادی دکھا دی کسی کو انجیکشن لگا دیا بہتا ہے بہتا ہے بعض دفعہ ایسے انجیکشنز ہوتی ہیں کہ جب تک آپ پہلے ٹیسٹ کیے بغیر آپ نہیں لگا سکتے آپ کو نہیں ملے اس بندے کو کیا بیماری ہے کیا ہے اس کو ریاکشن کر جائے بعض دفعہ یہ چھوٹی سی چیز بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے تو اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا پھر یہ ہے کہ کسی سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کو ڈیسین نہیں کرنا کسی کو غلط قائد نہیں کرنا اور وہاں پہ آپ نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ وہاں جو بھی بندہ آ رہا ہوگا میری طرح غصے میں بھی آ رہا ہوں لڑکے آ رہا ہوں پتہ ہے کیوں مثال کے طور پر میں بیمار ہوں یا میرا کوئی فیملی کا کوئی ہے تو میں اس وقت سٹریس میں ہوتا ہوں میں وہاں پہ جب جاؤں گا ہوں گا ہوسپیٹل میں تو میرا یہ ہی ہوگا کہ میں کوئی بھی بات کر رہا ہوگا آپ کو ہوگئے انتظار کریں تب بھی ہو سکتا ہے کہ شور مچ ہونا نہیں جی جلدی کریں جلدی کریں یہ ہوگا اب ہوگیا تو اندھر آپ نے تھوڑا سا پیشن سے کام رہنا ہے لڑنا نہیں ہے کسی کسا ان کو نہ تسلیح دینی ہے اور وہاں پہ ایک اور ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو چوٹ ل کی ہوتی ہے کئی بیمار ہوتے ہیں کئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو میں بتا دوں کہ تسلیح زیادی چیزیں وہاں پہ کام ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک ہوسپیٹل کے اندر وہاں پہ ایک بندے کا بیڈ لگا ہوا تھا کھڑکی کے ساتھ اور ایک کا بیڈ تھا اس کو نظر نہیں آتی تھی وہاں سے کوئی چیز وہ جو بیڈ والا بندہ تھا اسے روز اس طرح بتاتا کہتا تھا کہ وہ بندہ زندگی سے بڑا مایوز تھا ہوتر والا کہ یار کیا دنیا ہے کیا جو بھی تھا سٹوری مختصر کرتا ہوں تو اس نے وہاں سے کو دیکھ اسے کہتا تھا وہ دور دور بچے کھٹوال مل رہے ہیں اچھا وہ نیر بہہ رہی ہیں اچھا گاڑیاں آ رہی ہیں اچھا اوے ابھی یہ ہو رہا ہے آج وہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے وہ بچے گئے رہے ہیں وہ ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کو بتاتا رہتا نا وہ خوش ہوتا رہتا تھا اچھا میچ ہوا ہاں وہ لڑکے جیز گئے وہ فلانا اس کے اندر نا وہ زندگی کا ایک وہ کرتا رہا اس بندے کی نا ڈیتھ ہو گی جو کھڑگی والا تھا تو اس بندے کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتا ہے جی مجھے شفٹ کرتے ہیں اس بیڈ پر اس جب بیڈ پر شفٹ کیا تو اس نے دیکھا وہاں پہ تو دیوار جو سٹ میں نہ کو گراؤنڈ تھا نہ کو سمنگ بودھا نہ کو نیر دی وہ پریشان ہو گیا اس نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا کہ وہ بیسے ہی بندہ آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا تھا یہ خوش رکھنے کے لیے تو وہاں بھی آپ کا کام یہ مسیحہ کے دور پہ ماں بھی آپ نے کہا کہ وہاں بھی یہ پریشان نہیں کی کوئی آئے ہے وہ اممہ جی ویسے مشکل ہی ہے کینسر دیے دوسری تو انہوں نے نہیں بچ سکتے بس اممہ جی پہلے ہی وہ جو ہے نا بھارے ہو جائے وہاں بھی یہ کینسر کی بیماری ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گی کچھ ہو گیا اسے نا حوصلہ دو اسے کو کوئی بات نہیں آپ کی چلے نی پاؤنگ کا ہو گیا ہے فریکچر ہو گیا ٹانگ جہاں تو بچ گئی ہے اچھا آپ یہ حوصلہ دیں اسے کہ ہوتا یہ ہے کہ مطلب آپ جب تک آپ اسے حوصلہ نہیں دیں گے بہت پریشان ہو گیا اور نفسیاتی دور پہ پریشانی ہی پریشانی ہو گیا اس لیے آپ کا کام یہ ہے نا کیا آپ نے تھوڑی تسلید ہے کہ لوگوں کو اور ان کو ایک حوصلہ دیں کر رکھنا ہے چاہے جتنا مرضی سیریوس ہو اسے کہیں ریلیکس نہیں بات دوں وہ ہوتا کہا ہے کہ ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتی ہے نا وہ مجمع لگا لیتے ہیں پریشان یہ وہ اچھا اس کو ہوئے 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 سون شروع ہو گیا ہے یہ اس کی ٹانگ اب بڑا مشکل ہے یہ ہے وہ وہ جو بندہ کے سن رہا تھا بچارہ کو ویسے ہی وہ اس میں ہو جاتا ہے تو ٹینشن میں جو ہے نا ان لوگوں کو غیب دینا آپ کا گام ہے آپ ان کو نہ تسلید ہونے ہوسلا دو نہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور تھوڑا سا سمجھاتے ہیں گائیڈ اور صحیح گائیڈ کرنا ہے غلط گائیڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بٹیہ کے دروازے کھلے ہوئیں ٹھیک ہے آپ کے لئے جب بھی جس ٹائم پہ بھی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ہوتا ہے میڈم سے میرے سے سائشویب سے تو میرا کام تو کچھ بھی نہیں تھا میرا کام پتا ہے کہ میرا کام ہے بھولے بھٹکے وہوں کو رستہ دکھانا ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جو جب آپ آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا بتانا سمجھانا ہے کہ یہ کر لاؤ وہ کر لے باقی ٹیچرز نے آپ کے میند لیے دین جا رہا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو سارا پریکٹری کر رہا اور ان چیزوں میں میڈم آپ کو بتا ہے یہ لائف سکل جو آپ دے رہے تھے یہ بس لیکن یہ تو وہی تو چیز ہے یہ اس کا جا گیا آپ امپلیمنٹ ہوگا کہ جی آپ نے جو لڑکا بیج ہے نرسنگ میں بہت ایکسپارٹ ہے لڑکی بہت زبردست ہے وہ کینولا پاس کرنا بی پی اپریٹرز اس کو چلانا نیبولائز کرنا وہ جو اس کا نیبولائزیشن کا سسٹم اتنا زبردست کرتی ہے کہ یہ ہے وہ ہے لیکن ہے بہت بتمید بس یہ جو چیز ہے نا تھوڑی سی وہ ہوگی کہ یہ نا ہے بتمید تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ بڑا ہوتا ہے اور آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کرنا وہاں پہ جتنی سٹاپ ہوں گی وہ سارے بتمید ہوں گے کیونکہ ایک امیج ہے نا جیسے در گورنمنٹ میں ہے گورنمنٹ ڈیمارٹمنٹ میں ہیں تو سارے بتمید ہوتے ہیں ادھر وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ کام کر کر کے وہ جو ایڈ نرس ہوتی ہے یہ وہ بدا بنی ہوتی ہے تو بات اسی طرح کرتی ہے وہ تو اسی طرح بلائے گی وہ یہ طرح چال اسی طرح آئیے وہ آگے تو کہے کہ اس طرح مجھے آج دکسر شویب نہیں میڈم نہیں بلائے تم کون ہوگی ہو یہ وہ اس طرح نہیں کرنا اس کا سٹائل اسی طرح ہے کہ جی میڈم بات جانے نے اس کا سٹائل اسی طرح ہے اس لیے یہ ہے کہ یہ چیزوں پر نا تھوڑا تا خیال ہے ٹھیک ہے تو باقی ہم یاد آئیں گے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہے نا کہیں نا کہیں نا کہیں اچھی جگہ ملقات ہو آپ کے ساتھ اللہ کرے اچھی جگہ پہ اے نا کہ فون ہے اے سر میں باندوں مبارس خان میں مجھے چھڑانے کے لیے آجائیں وہ میری لڑائی ہوئی ہے کس طرح کا نا ہو ہاں یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں کسی بھی جگہ پہ جائیں نا وہاں پہ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں عزت ملتی ہے نا کسی بھی جگہ میں کوئی بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہمیں کوئی نا کوئی سورٹ ملتا ہے کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں ابھی کوئی ایکزیمپل دار ہوں ابھی کل کی بعد کسی کا کوئی کام تھا باسپورد اور وہاں اللہ افرانہ یہ ہوا تو اب اس کو وہ پتہ چلا کوئی سورٹ تھا اس کو کال کی تو وہ فورن ہی اسی وقت ہی اس نے ساری چیزیں سارا کوئی بتا دیا جو میں وہاں جاتا اور اس طریقے سے ہوتا ابھی کچھ دن پہلے اسی طرح فیملی کے ساتھ کوئی آئے ہوئے تھے جب بانشاں ادھر ادھر سے آتے ہیں تو مانک رانوں لے کے جاتا ہے نا آجی شکرپڑیاں لے کے جائیں تو وہ مونومنٹ لے کے گئے نا تو بھی گئی ہیں نا تو اتنے میں وہ دوڑ کے ادھر سے سورٹ آیا ہمارا اچھوی ایسی کا سورٹ تب ادھر کام کر رہا تھا نا وہ دوڑ کے آیا ملا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا نا خوشی ویسار کیسے ہیں یہ وہ تو میں نے میسید ان کو بتایا میں نے کہا میرا سورٹ لے گئی تو اچھا ہم ادھر گئے نا وہاں پہ اور سار وہ کوئی سار میں لے کے ہوں چاہے یہ وہ میں نے کہا نی نی بچے ہم ادھر کو میں تو اب ادھر ٹکٹ کے لیے گئے نا تو میں نے اب دیکھ لیا ہم ٹکٹ لینے کے لیے کہ بچوں دوڑ گئے گئے ہیں وہاں پہ نا ادھر سپروائزر کو بتایا ہے کہ وہ اس طرح گرگشارہ کر رہا تھا میں گیا تو وہ کہتا ہے نہیں سار ٹکٹ کہتے ہیں نہیں سار ادھر آ جائیں کیوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بس وہ سورٹ کے آیا کہ جو کرکام کرتے ہیں کہ نہیں آئیں وہ دیکھ رہے نا میسیز وہ سارے ہس رہے نا کہتے ہیں کہ بچہ کتنا ایکٹیو ہے تو مجھے اچھا لگا نا ہے کہ اس میں سے تو اس کو پھر ایک اچھی جگہ ہم نے اڑجرز کروا دیا اب اس نے اس دن مجھے سار پھر اللہ بھی نہ ادھر آ گئے کہتا صالیت در منتوڑا آج کل ٹائم وڑا ٹپ ہے تو بھی اور شفٹ ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں ہم ملے نا کہیں پہ بھی ہسپٹر میں تو پتا چلے گی شفاہ میں اللہ نہ کرے کہ ہم وہ ہسپٹر میں ہیں ویسے ہوتا ہے کہ کبھی گئے تو وہاں پتا چلے گی یہ فلانی لڑکی اپنا ہمارا سوڑٹ ہے کام کریں بھی کام کریں تاکہ وہاں پہچان لینا وہاں پہی یہ ہے ٹی کہہ رہا ہے تو بی شک بیسٹ اف لکھ اور آپ کی لئے دعا کریں ہم دعائیں کرتے ہیں ہم دعائیں زیادہ لکھانے سے باقی پہ یہ ہے کہ شویب صاحب بڑی ملوانی ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا دوباردست بات گزارا آپ کو کبھی کوئی غصہ بھی ہوتا ہے یہ پتہ ہے وہ ہوتا ہے ابھی در بھی سٹاپ میں سے آج میرا بھی بی پی آئی ہوا تھا سٹاپ میں سے کسی نہیں کیا تھا ہوتا ہے کہ وجہ ہوتی ہے کہ اگلے بندر کو یہ نہیں پتا ہوتا وہ بندہ کیا ہے کیا آرہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی بات دفعہ آپ کو حصہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ جو بندہ بات کر رہا ہے ہوسکتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے ہوسکتا ہے کسی اور میں تو شویب صاحب کو حصہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی شارٹ کی نہیں کہ ایک شکاہ جو بھی ایک چل رہے ہیں یہی بات ہے ٹائم ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہوگا تو میں ڈانڈ پڑے ٹائم ہوگا پایا ٹائم کاؤ زرکے ٹائم نہیں ٹائم 1966 موسیقی 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 اس لیے کہ میڈا مجی آئی تنہیں انہیں پتہ ہے میں جب گھر جاؤں گا اچھا جی آج کدھر سے ہوگی آئے ہیں بیٹی آئی میں یہ کہاں سے لیتا ہے بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے جب اگر میہاں پہ بیاس